حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے اللہ سامنے آجائے آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ غائب ہو دنیا سامنے آجائے یہ تھرمومیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے یہاں کوئی ڈی آئی جی ہے ایسے جو ایس پی بولا لے اور ہمیں دلد دیکھیں تو وہ کیا کرے گا آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک رہی ہے اس لیے تو نماز سے کامی نہیں بن رہے اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں آج ہماری اللہ سے کیا دوست ہی ہے کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے ہیں مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں اللہ سے نہیں کیوں اللہ سے لینا نہیں آتا حضور صلی اللہ سے فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو اللہ وہ دنیا بنائے گا آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے تعلق رہیں گے جو آج بس اس محول میں اس میں اللہ سے تعلق ہوئی ٹھیک ہوگا یہاں نماز پڑھی وہاں چار لڑکیاں دیکھیں گے یہاں سارا تعلق مسئلہ ہے میرے پیارو میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں ملا سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ڈیفینس میں کوئی تعویز دے میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے گھر میں لٹکا لوں میں کہا کہ چور نے دس تعویز لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا تو کہتا کیا کروں میں کہا تین دفعہ آیتر کسی پڑھ گھر میں دم کرنا انشاءاللہ چور نہیں آئے گا اس نے آیتر کسی پڑھ صبح آیا سر پھٹا ہوا ہاتھ ٹیڑا ہوا سعیدہ مروا دیا آپ نے اور میں نے کہا کیا کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نہیں مارا ماں گوسے مکے ٹھٹے ڈنڈے دار دوڑ اتنی گالیاں اتنا زلیل کیا میں کہا کیا کہتا آپ نے مروا دیا اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا میں اس کو سمجھاتا اس کو پرہز بتاتا تو میں بھی گھر رہا پھر ایک دم اللہ نے دل میں میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا کہتا ہم گھر گئے سب رات کو میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دیئے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں لیکن ڈاکٹر پرہز بھی تو بتاتا ہے اب اس نے دوائی کھا لیتی میں کہا پھر کیا ہوا کہا پھر ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی اب باتا پٹا ہی دونی چاہیتی ایک طرف فلم بھی چل رہی ایک طرف آیت کرسی بھی چل رہی تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح دی میرے پر اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے ہی حفاظت کر گا آج مجھے ووٹس ایپ آتے ہیں سعید بھائی آپ تبلیغ بھلے کیا کر رہے ہیں اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے بھئی کیوں نہ ہو اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہی نہیں رائی کے دانی کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم ارام کیا ہے اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے یہ لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ یہ لڑکیوں سے کہا قرآن کہرے آیت دیکھو قرآن کی آیت ہے اے مومن مردو اپنی نظریں نیچی کرو سات عورتوں کو بھی حکم ہے اے عورتو تم بھی نظریں نیچی کرو جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ ہوریں کیا ہوتی ہیں یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں سورہ رحمان ہے جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ نیچی نگاؤں والی ہوتی ہیں آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے ساری اونچی نگاؤں والی ہیں یہ جنت کے نشانیاں تھوڑی ہیں جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا اس کا سایہ اتارتا ہے وہ سکون وہ محبت وہ سلامتی وہ چین وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں آج ہمارا سب کا یہ یعنی ہے تو سب سے پہلی چیز اور یہ اللہ سے تعلق کیسے سے ہوگا یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعریف کرانا فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان جس نے کلاہ پڑھ لیا شادی ہو گئی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم میں کن پہ رحم کروں گا ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کن کاموں میں عمر بالمعروف نحین ملکر میں نماز قائم کرنے میں زکاة ادا کرنے میں اور اللہ رسول کی اطاعت میں جو یہ چار کام کرے اللہ کرے میں ان پہ رحم کروں گا آج ہم کس پہ ایک دوسرے کے مدد کر رہے ہیں آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بولا رہے ہیں میرے پیاروں ایمان بنانے کے لئے اللہ سے تعلق تھی اس امت کے لئے ضروری ہے اس امت کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرائے پھر دیکھو جنہیت کی طرح اللہ اس کا کیسے تعرف کرائیں گے دعوت اللہ کی میند ہر مسلمان کیلئے امپورٹنٹ یہ ہمارا پیٹرول ہے اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے حاشی معاملہ کے کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں انیس سال کے بچے کو کہ تُو نے کرکٹ بننی ہے تجھے کھلائیں گے تجھے سٹار بنائیں گے تُو شراب کا سٹیکر لگا شراب جیسے آج میں کہتے ہیں کہ لڑکی جی نوکری پہلے داڑی صاف کرا کہا جی میں ابھی فوراں کرتا ہوں اسے کہا لانت بھیجتا ہوں کرکٹ کو میں اللہ کا حکم نہیں دوڑ سکتا آج ساتھ ایفرکہ کا سب سے معزز صحیح شہری بنا ہوئے میرے پیاروں جنہیں جب شروع کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راسب کروڑوں کی آخر دی اس نے کہا بھی ایک گانا گالو تین کروڑ دیں گے ایک گانا گالو دو کروڑ دیں گے ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمائیا آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے پیسہ بہت بڑھ گیا ہے جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے دین کی محنت میں آیا ایک کے گانے کا تین کروڑوں پانچ کروڑوں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا ٹیل لینڈر ٹیل لینڈر بیس کروڑوں پہ سالہ نہ کماتا ہے میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال لیکن اس لگا رہا لگا رہا اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے ہیں کبھی ہم اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دیل کے رستے سری تو میرے پیارو ایک گزارے پہلے نیت کہ آپ ایک نیت کرو آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ دعوت کے کام میں لگو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاو لوگوں کو اللہ کا تعرف کرو یہ ہمارا کام ہے جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں اس کام کو اپنے علیف کو ٹھیک کر لیں اے ابن عباس ساری دنیا ملکہ تجھے نفع پہنچانا چاہے دیرے اللہ کی مرضی نہ و نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا تبو بلش کے تجھے نقصان پہنچانے تھے دیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی بچہ زبانی کر سکے نمروز اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دوں گا اللہ کی مرضی میں تھی جلا نہیں سکے پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دیں قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دیں آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دیں یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے بارش کیسے بنتی ہے بادل کہاں سے اٹھتے ہیں سمندر سے پکی بات ہے نا سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں بارش بنتی ہے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائیم سٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو ہلاڈی گھو لیں یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج اللہ کسی کے محتاج نہیں تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں اور وہ مسجد کے عمال کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں اس میں تعلیم کے حلقے اللہ کے ذکر کے حلقے جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹنگ جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو جیسے ہم سپورٹس گراؤن میں جاتے ہیں فیلڈنگ کا حلقہ ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ایک جن میں لگا ہوتا ہے یہ حلقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بھی یہ چار حلقے لگتے تھے ان حلقوں میں آکے انسان کا ایمان بنتا تھا اس کا عمل بنتا تھا اپنے علف کو سیٹ کر لو اور دوسری جیسے عمل کو سیٹ کر لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیس گھنٹے کا عمل لیاؤ پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں میں نے بھی ایک بات بتائی ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا سات آٹھ سال ہو گئے جب یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے تو ہمیں ایک انیویسٹی فاسٹ میں گئے اس پر کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا میرے خیال میں اور بھی انیویسٹیز آئیں تھیں پانچ چی ہزار تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیا میں نے کچھ جواب دیا انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ کی شکل کے کارٹون بنائے یہاں سے داڑی کارٹی یہاں سے کارٹی ناظر بللہ آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں بہت دکھ ہوا ہوگا آپ کو اس کا کیا دکھ ہے تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو دس آج بیتے صرف جنہیں حضور کی شکل کے کارٹون بنائے پاکستان میں مسلمان 90% حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کریں میرے بیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو فتہ بیہونی کہ یہ ہنڈیٹ پرسنلاک کی کاپی کریں دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا ہے آئی فون ایک سال میں ایک بنتا ہے نا آئی فون اس سے پچھ سال میں اس فون کو زمین پر مارتا ہے پہلی فلور سے گراتا ہے سردی میں چلاتا ہے برف میں گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس پر پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں جب وہ فورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لئے اس کی اتباہ میں ایک زیکٹ اتباہ میں اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو فنکشن ایک جیسے ہو اس کی اتباہ میں ایک کرڑ فون منا دو اس کو اتباہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اسے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباہ کرے فتہ بھی ہونی تو میں کیا کروں گا یحببکم اللہ میں اسے محبت کروں گا وَيَخْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اس کے پسٹے سارے کو نمحف کر دوں گا آج کتنے مسلمان حضور کی اتباہ کرتے ہیں بھائی مسئلہ ہے میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا شادی کے چھے مینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے بچے نفرت کریں گے پڑوسی نفرت کریں گے ساری دنیا نفرت اللہ بھی نفرت کریں گے اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اہد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہوئے اشتہادی ایک حکم چھوٹا اہد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی ستر صحابہ شایف دو گئے ہم کتنے حضور کے ہمارے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہے ہیں میرے پیارو یہ جو عامال سے اللہ ایسے آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں کتنی آسان لوگ سیکیورٹی کا خرچہ میں ابھی ایک گھر میں گیا اس کے گارڈز تھے چھے میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے کہ دس لاکھ روپے سیکیورٹی کا خرچہ دس لاکھ اور دس چھے سات گارڈ اور پانچے کتے بھی تھے ان کا الگ کھانا تھا کتوں کا خرچہ الگ تین چار لاکھ روپے تھا اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخو پانی پھر نہیں بھرے گا کھڑکیاں گاڑی کھلی ہوں ایسی جلائیں گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں بڑے بڑے گناہوں سے حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے گا سارا دن اللہ کی اخفاظت میں آسان عجیب حدیث سنا آپ کو جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا جو فجر اور مغرق کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے دس دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں دس نیکیاں دس گناہ معاف دس اس کے درجہ جندت میں بلند اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پیرا لگا دیں گے اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا اس دن اللہ اس کو ہر ناگاہنی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے آسان دو منٹ کا کام جو صبح سورہ یاسین پڑھ لیں سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے عبداللہ بن منصورت طرح انتقال ہو رہا ہے حضرت عثمان غنید رانے کیا عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا کیا ہوگا اگر تو اجازت دیں مال غنیمت سے ان کے کے لئے کچھ لگا دوں کہانی امیر الممنین میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تقویٰ سکھایا اور میں نے ان کانوں سے سنایا میں اپنے نبی سے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں گئی فاقعہ نہیں دفعہ سکتا آسان کا حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو مال زیادہ ہو وہ ماباب کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے اس کا مال نہیں بڑھا دے گا آسان قسم کھائیے اس صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا میری پیاروں عمل سے زندگی بنے گی اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو ہٹاؤ مخلوق سے مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی تباہ پہلاو اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتیگ ہوگی یا اپیٹائزر ہوگا جنت میں مین کورس ہوگا اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی اس کی لئے شرط ہے روزانہ مسجد کے وقت دینا جیسے ڈاکٹر بننے کے لئے شرط ہے روزانہ انیورسٹی میں جانا کرکٹر بننے کے لئے روزانہ کرکٹ گراؤن ہو جانا ایک آدمی ٹپ میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے یا اللہ سورہ یاسین پڑھ لی یا اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے کبھی سوئمر بنے گا ٹپ میں اس کو سوئنگ کا محول چاہیے ایک آدمی لکشہ خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے یا اللہ پائلٹ ہو پائلٹ بنے گا اس کو ہوا کا محول چاہیے میرے پیاروں اگر ہم نے ایمان والا بننا عمل والا اس کے لئے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دیں گا تو کون کون نیت کرتا روزانہ مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے اور روزانہ دعوت کے عمال میں جڑیں گے عمال دعوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو بتاو سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے بھائی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نکل نہیں سکتے تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا ملک ساری دنیا چھے عرب لوگوں انتظار کر رہے ہیں میرے پیاروں کہ مسلمان آئیں گے ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برزیل میں تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں دیکھیں گی گر گیا رونے لگا سجدے میں اٹھایا اسے ہو کہ کیا ہوا میں نے ایک حسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہلے کتاب سمجھ کے بعد ملونے کا اہلے کتاب تو یہ ہے نہیں لیکن میری تین بیٹیاں سے بڑی ہوگی میں اس کو کیسے چھوڑوں میں نے اسے کہا مسلمان ہو اسے کہا تو یہ دس سال دیتی ہوں مجھے مسلمان اسلام دکھا دے میں اپنے بھرزب چھوڑتی ہوں دس سال تک نہ میرے اندر اسلام نہیں اسلام میں کیا کرتا آج میں جارہا تھا آج تاریخ ختم ہو رہی تھی آج میں چرچ میں جارہا تھا عیسائی بننے اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا میرا اسلام آج ختم تھا